اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے کیونکہ یورپ میں میڈیسن نہیں بنتی جب ملتی نہیں ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا گریلو ٹوٹ کا کہہ لیں ایک چھوٹا سا نسخہ کہہ لیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو عصابی کمزوری ہے نمردی ہے طاقت کی کمی ہے مردانہ کمزوری ہے اور شگر کی وجہ سونے والی کمزوری ہے شادی سے پہنے یا بعد میں ہونے والی کمزوری ہے وہ لوگ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دو لوگ ایک تو ویرونے ملک ہیں دوسرا جو ہے یہ پاکستان میں بھی وہ لوگ جو میڈیسن خریدنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے پیسے دیئے ہمیں ہے لگانا نہیں چاہتے اور وہ کہتے ہیں جی بس ایسی ہمارا کام چل جئے حاکیم صاحب ہمیں کوئی آپ اچھا نسخہ بے شمار آپ کو نسخے یوٹیوب پہ ملیں گے فیس بک میں ملیں گے لیکن ایک ہوتا ہے علاج بالغزا کی جو عزمائیہ ہوا یہ دیکھیں ایک گلاس دودھ ہے اور یہ آپ کو دیسی انڈے نظر آ رہی یہ آپ ایک انڈا دودھ میں مکس کریں کچھا کچھا انڈا دودھ میں مکس کریں اور شام چار بجے پانچ بجے یا چھ بجے ایک گلاس دودھ میں ایک انڈا ملاتے لیں کئی لوگ صبح ناشتے سے پہلے لے خالی پیٹ کئی لوگوں کو دیسی انڈا گرمی کر جاتا ہے ہاتھ میں جلن شروع جاتی ہے کیونکہ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور خاص کر یہ بی پی کے جو مریض ہیں اور ہائی کلیسٹرول کے جو مریض ہیں وہ کبھی بھی دیسی انڈا اور دودھ استعمال نہ کریں ان کو نقصاب ہوتا ہے کیونکہ انگر بی پی شوٹ کر جاتا ہے زردی میں کلیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ استعمال نہ کریں وہ مرد حضرات جو کمزور ہیں لیکن ان کو بی پی یا کلیسٹرول نہیں ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا کیونکہ یہ بہت گرم ہے کئی لوگوں پہلے ہی ہاتھوں کی جلن ہوتا ہے گرمی لگتی ہے گبرہت ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہ کرتے ہیں یہ ایک دیسی انڈا ایک گلاس دودھ میں مکس کر کے شام کو چار پانچ شے بجے یہ میرے تو جلوے میں تو یہ آپ کی سابی کمزوری پٹھو کی کمزوری طاقت کی کمی اور سردپن چاہے عورت میں ہو سردپن چاہے مرد میں ہو ہر وقت کے تکاوٹ اس کے لیے بہت زبطت جو مرد ازرات کچھا انڈا دودھ میں ڈال کر نہیں پینا چاہتے تو وہ شام کو دو انڈے اوبالیں اور کھا کے اوپر سے اگلا دودھ پینے اچھا رات کو کھانے سے پہلے اس کے کھانے کا یہ پیدا ہے کہ دودھ ازم ہوتا ہے یہ سب سے بڑا پیدا ہے کئی لوگ رات کو کھانا کھاتے ہیں لیٹ پاکستانی جہاں بھی دنیا میں ہوں گے کھانا لیٹ کھا بابی پیرس سے آئے تو وہ بھی رات گیا رات سے بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں پاکستانی جو ہیں تو جو گورے ہیں وہ رات کو جلدہ کھانے ہیں تو آپ یہ رات کو شام کو چار پانچ چھ بجے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ رات آٹھ بجے یا نو بجے بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے سے دو دین کھنٹے پر اگر یہ انڈا اور دودھ انڈا کھا چکے ہیں یا انڈا دودھ میں ملا کے پی چکے ہیں تو یہ دو سے تین گھنٹے میں آپ کا حضم ہو رہے گی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اکیس دن کا ٹوٹکا ہے ایک دفعہ دماغ کے دیکھیں یہ آپ کی سرد مہری بھی ختم کر دے گا پٹھوں کی کمزوری سابقی کمزوری ختم کر دے گا آپ کے جسم میں جان پیدا کریں جو بندے کہتے ہیں نا کہ ترہ ترہ کی علاج کروا کر تنگ آ چکے ہیں فیدہ نہیں ہوتا وہ جو بھی طاقت کی دیسی میڈیسن کھاتے ہیں ایک گلاس دودھ میں ایک دیسی اندہ ملا کے دیکھیں یا تھوڑے سی اپنی دوا کھا کہ ساتھ ایک دیسی اندہ کھائیں ساتھ دو ترہ خجوریں کھائیں دیکھیں آپ کے اندر طاقت کا طوفان پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے بڑی ایسی قدرتی چیزے پیدا کی ہے جیسے خجور انجید دودھ اور انڈے آپ اسی آپ اسی کو استعمال کر کے آپ مردانہ طاقت پیدا کر سکتے ہیں اور مہنگین اس کا اجازت سے بھی بڑھ سکتے ہیں تو یہ تھا علاج بھی لگتا انڈے دودھ مکس آپ کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ طالب بہت ہی قیدہ ہوگا اس کے علاوہ میرے پاس مردانہ کمزوری طاقت کی کمی کمزور جراسیم پس سیل کا زیادہ آنا جونوں کا درد فائیکلس ٹول ٹرائیکلس ٹرائیڈ دمہ درجی کسی بھی جسمانی آپ کو مرض ہے چاہے آپ میڈل اسٹ میں ہیں دوبائی سعودی عرب میں ہیں چاہے آپ یورپ میں ہیں تو ایک دفعہ میرے سکین پر دیئے گئے نمبر پر آفتہ کریں آپ کو پوری دنیا میں میڈیسن دیتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو شفاہ بھی ہوگی مزید میری ویڈیو دیکھنے لکھلے کیم بابر کا پیج اور کیم بابر کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں زرور لائک کریں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے شئر کی اللہ